بیٹا باہر دروازے پر دیکھنا کون ہے اچھا با جی دیکھتا ہوں اسلام علیکم کون ہو تم کس سے ملنا ہے میں حاکمی شائر کی طرف سے دعوت نامہ لے کے آیا ہوں آج ان کے ہاں زیافت ہے ملہ صاحب کو خاص تو ابراہم ادھو کیا گیا ہے لائے دیجئے میں اپنے اببا کو دے دوں گا بیٹا باہر دروازے پر کون تھا اببا جان آپ کے لئے حاکمی شائر کی طرف سے دعوت نامہ ہے ذرا پڑھ کر تو سنانا اچھا بھائی محترمی و مکرمی نام نصر الدین صاحب محل میں ایک چیافت کا اتمام کیا گیا ہے جس میں شہر کے معززین کو مدعو کیا گیا ہے لہٰذا آپ کی شرطت ہمارے لئے باسم سارت ہوگی حاکمی شائر ارے سنتی ہو دیکھو حاکمی شائر نے مجھے خاص طور پر اپنی زیافت میں مدعو کیا ہے کتنی عزت ہے میری شہر میں اور ایک تم ہو تمہیں تو میری قدر ہی نہیں ٹھیک ہے کوئی ڈھنکے کپڑے زبطن کرنا اور وقت پر پہنچ جانا ارے ایسی حالت میں جاؤ گے کیا اب کیا ہوا کیا ہوا ہے میری حالت کو ایک تو تم عورتیں ٹوکنے سے باز نہیں آتی میں ایسے ہی جاؤں گا اچھا اچھا جیسے تمہاری مرضی جاؤ ایسے ہی ارے دیکھو یہ کونسا بیکاری آگیا بلہ کیسے کیسے لوگوں کو دعوت میں بلا گیا ہے ارے آ رہے ہو چلو چلو باہر جاؤ ارے دیکھو تو صحیح یہ مولانا سر دیل لگ رہے ہیں ارے دیکھو تو صحیح یہ مولانا سر دیل لگ رہے ہیں یہ مولانا سر دیل لگ رہے ہیں ان کی حالت تو دیکھو اتنی جلدی واپس آگے زیافت ختم ہوگی کیا کہا بھی تھا وقت پر پہنچنا زیافت تو جاری ہے لیکن وہاں میرے لباس کا مزاق اڑایا گیا اور میں وہاں سے واپس چلایا ٹھیک ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اپنی حالت درست کر کے جانا میری مانتے کہاں ہو چلو ٹھیک ہے مجھے کوئی دوسرا سا اچھا سا لباس لاکر دو اپنی حالتد پہایہ ملہ صاحب کو جان پیش کیا جائے ملہ صاحب کیا جائے ملہ صاحب آپ کیا کر رہے ہو ملہ صاحب آپ کیا کر رہے ہو ملہ صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے جس میں پھر میں انسان کی جگہ کپڑوں کی قدر ہو تو وہ کاربیے لباس ہوئے کہیں سخت اس لئے میں خود نہیں کھا رہا بلکہ اپنے لباس کو کھلا رہا ہوں جو اس کے حق دار ہیں